ڈراما سیر الکھائی کے اگلی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے پلاس اور اپانہ کی شادی طے ہو جاتی ہے تو زمدہ اپانہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دراب خان نے پلاس اور تمہاری شادی طے کہ دیئے زمدہ اپانہ سے کہتی ہے کہ دراب خان کو تمہارے بابا کا خیال تک نہ آیا کہ ان کی ابھی ابھی موت ہوئی ہے زمدہ اپانہ سے یہ بھی کہتی ہے کہ یہ سب تم ابھی کسی سے مت کہنا تو اپنا زمدہ سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں تو زمدہ کہتی ہے کہ پہلے اس گھر میں ٹینشن کا محول بنا ہوا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید کچھ پریشانی ہوں زمدہ نے بریرہ کو بھی بڑی چلاکی سے اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ یہی موبائل اس نے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے رکھا تھا تو بریرہ زمدہ کی بات پر یقین کر لیتی ہے اور اسے موبائل واپس کر دیتی ہے موبائل واپس ملتے ہی زمدہ بادر خان کو کار کر کے بتاتی ہے کہ دراب خان کے گھر خوشیاں آ رہی ہیں اور تو میں اس دن دراب خان کے ساتھ خیئی کرنا ہے بادر خان اپنے دوست جندر خان سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دراب خان کے گھر خوشیاں آ رہی ہیں چنار کے بیٹے پر لاس کی شادی گلاب خان کی بیٹی سے ہو رہی ہے اور ہمیں اس دن دراب خان کی خوشیاں برباد کرنی ہے جندر خان بادر خان کی بات پر راضی نہیں ہوتا اور اسے کہتا ہے کہ اگر ہم ایسے دراف خان کے گھر گئے تو واپس زندہ نہیں آئیں گے مگر بادر خان جندر خان سے کہتا ہے کہ میں نے کسی صورت بھی دراف خان کے ساتھ خیئی کرنا ہے پلاس اور پانا کی شادی ہو جاتی ہے تو پلاس بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پانا سے کہتا ہے کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے پلاس پانا سے کہتا ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آج ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے مجھے تو لگا تھا یہ میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور میں یہ خواہش دل میں لئے دنیا سے چلا جاؤں گا پانا پلاس سے کہتا ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ میرے بابا کی ابھی ابھی موت ہوئی ہے اور ہم لوگ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں پانا پلاس سے کہتا ہے کہ چاچا اور چاچی بھی آج بہت زیادہ دکھی ہیں کیونکہ میری شادی پامیر سے ہونے والی تھی اور تم نے ان کے بیٹے کا قتل کیا ہے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تمہیں چاچا اور چاچی سے جا کر معافی مانگنی چاہیے پلاس پانا کی بات مان لیتا ہے اور اپنے چاچا اور چاچی کے پاس جاتا ہے اور اپنی چاچی سے کہتا ہے کہ آپ تو میری ماں جیسی ہیں مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا میں نے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا ہے میں ہاتھ چھوڑ کر آپ دونوں سے معافی مانگتا ہوں جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کر دیتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور معافی مانگتا ہی رہوں گا